السلام علیکم ٹینتھ ماتمیٹکس میں یورن نمبر ٹو تھیوری آف کارڈیڈکٹ پیسین ہے ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو ہے اور ہم نے فائنڈ کرنا ہے کیوب روٹس مائنس ون کے بھی ہیں ایٹ کے بھی ہیں ٹونٹی سیون اور ٹونٹی فور کے تو سب سے پہلے ہم فرسٹ پارٹ حل کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیوب روٹس آف مائنس ون ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو لیٹ ہم نے فرسٹ آف آل سوڈنٹس ہم نے کر لیا ایکس کو ہم نے رائٹ کر لیا کہ وہ کس کے ایکوال ہے مائنس ون کا کیوب روٹس اب ہم نے ٹیکنگ کیوب لینا ہے بوز سائٹ پہ ٹیکنگ کیوب بوز سائٹ ایکس کیوب آئے گا اور مائنس ون کی پاور ٹری بائی ٹری کینسل ہو جائے گا اب آگیا ہے ایکس کیوب کس کی ایکوال آگیا ہے مائنس ون کی تو یہ ایکس کا کیوب ہے مائنس ون جب رائٹ شائٹ پہ آئے گا تو کیا ہو جائے گا پلس یہ کس کا کیوب ہوتا ہے ون کا اب اس سٹورنٹس ہمارے پاس اے کیوب پلس بی کیوب کا فارمولا ہم نے دیکھ لیا جی تو ہمارے پاس جو فارمولا ہے اے کیوب پلس بی کیوب کس کے ایکوال ہے ویڈاوٹ کیوب لیں گے پھر آئے گا اے سکیر فرس والیو کا سکیر اور جو سائن کا اپوزیٹ اور اے بی پھر آئے گا پلس اور بی سکیر اس طرح سے یہ ہمارے پاس ہے کیوب کا فارمولا ہم نے رائٹ کر لیے اب ہم نے اس کو ویڈاوٹ کی پہلے کیوب رائٹ کر لیں گے ایکس پلس ون پھر فرس ویلی جو بھی ہے اس کا سکیر پھر سائن کا اپوزیٹ اور دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے اے بھی آ گیا دین ون کا سکیر ہے ہمارے پاس کیا آئے گا ون آئے گا اب دونوں ویلیوز کو ہم سپرلی ایکوز ٹو زیرو کر لیں ایکس پلس ون کی کوز ٹو زیرو اور ایکس کیر مائنس ایکس پلس ون کوز ٹو زیرو کر لیں تو یہاں سے تو ایکس کی ویلیو جو آئے گی وہ ہمارے پاس مائنس ون آئے گی یہ تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس کوئیشن ہے کوڈرٹی کوئیشن ہے بکاس یہاں پہ جو ویلیو آ رہی ہے ایکس کیر ہمارے پاس کوڈرٹی ہے اب اس کو کمپیرزن کرتے ہیں سٹینڈرڈ کوڈرٹی کوئیشن کے ساتھ اور اب ہم اس کے کوئیشنٹ کا کمپیرزن کریں گے دیکھیں ایکس کیر ہے ایکس ہے اور کانسٹرین ہے جب ایکس کیر کر ہم کمپیرزن کریں گے تو ہمارے پاس ا کی ویلیو آئے گی ون اور ب کی ویلیو آئے گی مائنس ون اور سی کی ویلیو جو آئے گی وہ ہمارے پاس آئے گی ون آئے گی تو پھر ہم نے بائی کوڈرٹک فارمولا ہم نے لگانا ہے اس پہ بائی کوڈرٹک فارمولا وہ ہمارے پاس کیا ہے ایکس ایکوز ٹو مائنس بی پلس آر مائنس بی سکیر مائنس فور اے سی آور ٹو اے اب ہم نے اس کو سیملی فائی کرنا ہے x اس کے ایک بل آئے گا تو b کی ویلی ہمارے پاس مائنس 1 ہے then ہم نے مائنس 1 کا سکیل لینا ہے پھر 4 a اور c اور divide by جو آ رہا ہے ہمارے پاس 2 a آ رہا ہے تو 1 تھا مائنس مائنس کیا ہو گیا پلس پھر مائنس 1 کا سکیل 1 1 مائنس 4 divide by کیا آ گیا اب ہم نے جو values cube roots کی نکالی ہوئی ہے وہاں پہ جو ہمارے پاس omega کی value تھی وہ student تھی ہمارے پاس minus 1 plus minus 3 divide by 2 اور جو omega کی value تھی square کی وہ minus 1 minus square root 3 divide by 2 یعنی اس میں plus ہے اور اس میں کیا آ رہا ہے minus آ رہا ہے اب ہم نے اس کو اس سے کبھے ہم نے minus لے کے آنا ہے ہمارے پاس یہاں پہ 1 ہے ہم نے minus لے کے آنا ہے تو اس کو ہم پیسے نہیں write کر سکتے کہ دو بار ہم نے write کر لیا minus کہ minus minus کیا بنے گا ہمارے پاس اس کا solution ہمارے پاس اس کا plus بنے گا دیکھیں minus minus کیا بن رہا ہے less بن رہا ہے باقی as it is ہم نے write کر لیا minus 3 square root over 2 تو اب ہم نے اس میں سے students minus 1 common لے لیا جب ہم نے minus 1 common لیا تو یہاں پہ کیا آ گیا minus 1 but sign change ہوگا تو یہ بھی پھر as it is آ جائے گا plus minus اس کو مرضی پہلا لکھنے اور minus 3 divide by 2 دو values ہمارے پاس آ گئیں یہ کو ہم لکھ سکتے ہیں minus minus 1 plus minus 3 divide by 2 پھر minus minus 3 divide by 2 اب یہ x کی جو value آ رہی ہے ہمارے پاس students یہ جو ہمارے پاس value آئی ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس کس کی equal تھی ہمارے پاس یہ value یہ ہمارے پاس value تھی plus value omega کی اور جس میں درمیان میں minus ہوگا وہ ہمارے پاس کس کی value ہوگی omega square کی تو that's why اس کو ہم کیا write کر سکتے ہیں students omega یہ 7 minus r ہے minus omega ہوگیا اب دوسری value جو آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے minus کے omega scale اس طرح سے ہمارے پاس cube roots جو آئیں گے cube roots of minus 1 r کیا کیا value آئی ہے ہمارے پاس minus 1 آئی ہے اور آئی ہے minus کے omega اور آئی ہے minus کے omega اور scale ایک چیز ہم نے ذہنے رکھیں جب ہمارے پاس roots ہوں گے minus میں تو جو cube roots آئیں گے وہ سارے ہکس میں آئیں گے minus میں آئیں گے اچھا اب ہمارے پاس جو second part ہے اس کا وہ ہم نے cube roots کس کے find کرنے ہم نے 8 کے تو let ہم کر لیں گے x کس کا cube root ہے وہ 8 کا cube root اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 8 کو 2 کی power 1 over 3 تو as it is x cube لیں گے both sides پہ taking cube both sides تو 8 3 by 3 x کا جو cube آئے گا وہ 3 3 سے cancel ہوگا تو کیا آجے گا 8 آجے یہاں ہم نے اس کو taking cube دیا تھا both sides taking cube both sides اب students ہم نے اس پہ یہ ہمارے پاس x cube ہے 8 کو جب left side پہ لے کے جائیں گے تو کیا آئے گا minus کا 8 اب یہ ہمارے پاس x cube کس کا cube ہے x کا اور 2 کس کا cube ہے 8 کس کا cube ہے 2 کا اب اس بار ہمارے پاس جو formula بن رہا ہے minus کا تو کیا write کریں گے a minus b پھر a square sign کا opposite اور a b اور minus ہے تو کیا لے لیں گے اس کو plus write کر لیں without cube ab اور plus کے 20 اب ہم اس کو write کر لیں x minus without cube write کر لیں پھر آئے گا a square minus 2 کا sign کا opposite لینا minus minus آئے گا plus اور دونوں کو multiply کر لینا پھر minus 2 کا square لینا ہے تو کیا آئے گا 4 یعنی کہ minus 2 square cube کا formula ہم نے کون سا لگانا تھا اس پہ minus 20 تو اس طرح سے ہمارے پاس value آئیں گے x minus 2 equals to 0 تو x جو آگیا وہ کیا آگیا ہمارے پاس 2 آگیا r x square plus 2 x plus 4 equals to 0 تو یہ equation بنی ہے ہمارے پاس quadratic equation بنی ہے کہ highest power is true آرہی ہے تو standard equation ہم write کرتے ہیں اس کو پھر values لینے لینا کے لیے اور پھر constants ہیں ان سب کا ہم comparison کریں گے تو a answer one آئے گا b answer two c answer four تھا تو by quadratic formula ہم solve کرنا by quadratic formula x equals to minus b plus or minus b square minus four a c over two a اب اس میں سے ہمارے پاس value جو آرہی ہے وہ minus b پھر یہ ہمارے پاس value آرہی ہے minus two کا square ہے وہ two کا square ہے actually اور minus four اور c c ہمارے پاس one ہے یہ root لیہ over two a ہے تو two into one آئے گا اس کے بعد students ہم نے minus two plus or minus two کا square four 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 sixteen اور two آرہی سیمیللی پھر ہم نے students اس کو minus two plus minus minus twelve two اور two اور two لینا ہے تو کیا بچا minus one plus minus square root three minus اور divide by two اس طرح سے ہمارے پاس دو values آگئی ایک value میں ہمارے پاس two کے ساتھ آگیا minus one plus minus three اور divide by two اور جو second value آرہی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا آرہا ہے minus three اور divide by two یہاں پہ plus نہیں ہے یہاں پہ کیا آرہا ہے second میں ہمارے پاس کیا write کریں گے ہم اس کو minus write کریں گے جی تو students آپ کو یہ value یاد ہے کہ اگر minus one plus minus square root three over two اگر ادھر معنی میں plus ہو اور minus ہو تو انہوں میں ایک point کا difference ہے تو کس کس کی values ہیں جس میں ہوگا plus وہ value ہوگی ہمارے پاس omega کی اور جس میں ہوگا ہمارے پاس minus وہ value کس کی ہوگی ہمارے پاس omega square کی تو that's why ایک ہم نے two answer لیا ہو ہے دوسرا ہمارے پاس two اور two omega ہے اس کا مطلب write کریں ins cube roots of eight are کون کون سے ہمارے پاس cube roots نکلے ہیں ایک two آیا ہے دوسرا ہمارے پاس two omega اور two mega square اچھا ایک چیز bind میں رکھیں دیکھیں plus کا تھا تو answer 3 کون سے آئے ہیں plus کے اس سے پہلے جو ہم نے find کیا تھا answer وہاں پہ ہمارے پاس cube minus کا تھا cube root سے تینوں answer کون سے آئے تھے minus کے آئیں گے پلس کے cube roots اگر minus ہوگا تو answer minus cube root آئی next جو part ہے ہمارے پاس 27 کے cube root find root کرنے ہے اس کو بھی same root تو اس کو بھی ہم کیا write کر لیں گے minus 20 کی power one upon three taking cube both sides x cube minus 27 3 by 3 x cube اور کیا ہے minus کے 27 اب اس میں سے ہمارے پاس کیا آئے گا x cube جب اس کو left hand side پہ لے کے آئیں گے تو کیا آئیں گے plus کے 27 x cube ہے تو کس کا cube آئے گا x کا 27 ہے تو کس کا cube آئے گا یہ 3 کا تو کیا تھا ہمارے پاس یہ فارمولا ہم نے کہا تھا without cube پھر کیا آئے گا a square پھر sine کا opposite اور دونوں کو multiply اور پھر plus 3 ہے تو 3 کا square ہم نے لینا ہے وہ write کریں گے اس پہ جیسے یہ x کا square تھا اور equal to 0 اب پھر ایک بار دیکھ لیتے یں فارمولا کہ a cube plus b cube کس کپل ہے a plus b پھر a square minus a b اور plus کے 20 فارمولا اسی کو زائن دین رکھیں گے simplify کریں گے تو اس کا meaning ایک x plus 3 ہمارے پاس 0 آگیا اور x square minus 3 x اور 3 کا square کیا آئے گا ہمارے پاس 9 آئے گا یہ x کی value کیا آگی برگے تو answer کیا آیا ہمارے پاس answer کون سا آگیا ہمارے پاس minus 3 باقی answer minus میں آئیں گے تو students ہم نے abc value لینی x کے ساتھ coefficient 1 ہے x کے ساتھ کیا coefficient ہے minus k3 اور constant کیا آرہا ہے c آرہا تو by quadratic formula by quadratic formula ہم نے دیکھ رہا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا تھا x equals to minus b plus or minus b square minus 4 a c over 2 ہے اب ہم نے اس میں values put up کر نی ہے تو minus کے 3 plus minus b کا square کیا آرہا ہے minus 3 minus 4 a into 1 اور c into 9 divide by 2 a اب اس میں سے x equals to plus 3 3 square 9 9 4 36 آئے گا اور divide by کیا ہے 2 that's why x کی جو values آئیں گی ہمارے پاس 3 minus 27 اور 2 اب جو 27 ہے اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 9 3 27 students 9 اور minus 3 2 but مینس تھری اور ڈی وائیڈ بائی ٹو اب صرورنٹس ہمارے پاس دو ویلیوز آہو ہیں ایک بار پلس کے ساتھ اور ایک بار مینس کے ساتھ اب دیکھیں ہم نے اس میں سے جو ویلیوز لینی تھی ہمارے پاس جو ویلیوز آئی ہیں جو をمیگا کی ویلیو تھی ہمارے پاس اس میں یہاں پہ مینس ہونا چاہیے ومیگا ومیگا سکر میں برہ یہاں پہ پلس umm ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو یہ جو ون ہے اس کو ہم نے دو بار لکھ لیا مائنس ون انٹو مائنس کے ون رائٹ کر لیا باقی ہم نے ایز اٹیز رائٹ کر لیا اب سوڈنٹس یہ جو ہمارے پاس مائنس ون آ رہے ہیں اس میں سے ہم نے مائنس کامل لینا ہے تو مائنس اب کامل لیں گے ہم نے اس میں تو ایکس ایکس ٹو ہم رائٹ کریں گے مائنس تری تو باقی کیا بچے گا مائنس پھر پلس سر مائنس اور سکیر روٹ 3 ڈیوائیڈ بائی 2 دیکھیں کیا ویلیو تھی ہے ہمارے پاس دو ویلیوز تھی ہیں ہمارے پاس مائنس ون مائنس ون تو ایک مائنس لیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس پلس مائنس تھا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگیا ہے مائنس اور پلس اس طرح سے ہمارے پاس دو ویلیوز بن گئی ایک ہمارے پاس ویلیو بنی مائنس 3 پلس اور دوسری جو ویلیو بنی وہ بن گی ہمارے پاس مائنس 3 اور مائنس 1 اور مائنس 3 اور ڈیوائیڈ بائی 2 اس طرح سے ہمارے پاس دو ویلیوز آگیں ایک بار ہمارے پاس آئی ای پلس کے ساتھ اور دوسری بار آئی ہے ہمارے پاس مائنس کے ساتھ یہ جو سٹوڈنٹس ویلیو ہے سکیر اٹھ کے اندر یہ آرڈی ہمارے پاس مائنس 3 کا سکیر اٹھ جا رہا ہے تو اب یہ جو آنسر بننا ہے یہ جس کے دمیان میں پلس ہوگا یہ ہمارے پاس ویلیو کس کے ہوگی اومیگا کی اور جس کے دمیان میں مائنس ہوگا باقی ویلیوز ساری سیم ہیں یہاں پر پلس و مائنس کا ڈیفرنس ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ویلیوز کیا بنے گی اومیگا سکیر کی تو یہ ویلیو بنی ہے ہمارے پاس مائنس 3 اور فرسٹ ویلیو بنی ہے اومیگا اور دوسری ویلیو جو بنی ہے وہ بنی ہے ہمارے پاس اومیگا سکیر کی دو ویلیوز ہم نے فائنڈ کرنی اب اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو بنا ہے کیوب روٹس کیوب روٹس آر ہمارے پاس کیا بنا ہے مائنس تری یہ آیا مائنس تری اومیگا اور مائنس تری اومیگا سکیئرز تو یہ ہم نے تین روٹس ہم نے فائنڈ اور کر لی ہیں دیکھیں مائنس تھا تو آنسر تینوں ہمارے پاس کس کے کیوب روٹس ہم نے فائنڈ کیے ہیں یہ ہم نے نہیں رائٹ کیا ہمارے پاس سے مائنس کے ٹونٹی سیون کے آف مائنس ٹونٹی سیون تو دیکھیں جب ہمارے پاس روٹس مائنس کے ہیں ٹونٹی سیون جس کے فائنڈ کرنے تو آنسر بھی کس میں آئے ہیں مائنس میں آئے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس اسی کوئسن کا last part ہے 64 کے ہم نے find out کرنے ہیں find the cube roots of 64 انہی لائنز پہ ہم اس کو solve کریں گے 64 کو بھی تو کیا ہے گا ہمارے پاس اس میں students let ہم کریں گے x کو 64 کے ہم write کر لیں گے cube roots تو کیا لکھ سکتے ہیں 64 raise to power 1 upon 3 تو ہم لیں گے اس کا taking cube both sides ہم اس کا لیں گے cube x cube either بھی 64 or 3 raise to power 3 x cube کیا بچے گا 64 اب 64 میں ہمارے پاس یہاں پہ values آ رہی ہیں یہ کس کا cube ہے 64 x کا 64 کو right head پہ لے کے آئیں گے تو minus کا وجہ گا یہ x کا cube ہے 64 ہمارے پاس کس کا cube ہوگا 4 4 4 raise to power 3 پھر ہم نے formula لگانا ہے فامولا ہمارے پاس same انہی lines پہ کہ ہمارے پاس a cube minus b cube کس کے equal ہے without cube اور کیا آئے گا a square پھر sign کا opposite اور دونوں کو multiply کرنا ہے اور second value کا scale لینا ہے انہی lines پہ ہم اس کو solve کریں گے x minus 4 پھر first value کا square پھر sign کا opposite اور a b اور second value کا square 4 کا square کیا آئے گا 16 آئے گا پھر x minus 4 کا 0 اور x square plus 4 x plus 16 equal to 0 اب x کس کے equal آئے گا ہمارے پاس وہ x ہمارے پاس آ گیا 4 کے equal اس طرح سے ہم نے a کی value لے لی 1 اور b کی value 4 اور c کی value ہم نے لے لی ہے 16 equal to تو by quadratic formula x کس کے equal write کریں گے minus b plus or minus b square minus 4 a c over two a quadratic formula ہم نے write کر لیا اب x کی جو value آئے گی ہمارے پاس کس کے equal write کریں گے minus 4 plus or 4 پھر 4 کا سکر minus 4 a or c سکرود اور دیوائے by 2 a minus 4 4 کا سکر 16 16 16 16 16 4 64 divide by کیا آئے گا 2 x equals to minus 4 16 or 64 کیا آئے گا ہمارے پاس یہ 4 بن گا جو 4 بن گا ہمارے پاس اس کو ہم لے سکتے ہیں باہر اور scale root میں کیا آئے گا minus 3 اور divide by 2 اس طرح سے students دونوں میں ہمارے پاس numerator میں کیا ہوں common r ہے 4 common r ہے 4 ہم نے common لکھ لیا تو کیا آگیا 1 plus or minus 3 minus 3 اور divide by 2 دو values آگئی ہیں ہمارے پاس ایک بار آگئی minus ایک بار plus ٹھیک ہے اور دوسری بار جو ہمارے پاس value آگئی ہے وہ ہم پہ کیا آگئے ہے minus اور divide by 2 اس طرح سے جو plus والی values ہیں ہمارے پاس students یہ جو plus والی values ہیں پوائنٹ کے ڈیفرنس ہے یہاں پہ plus ہے اور یہاں پہ minus ہے جو plus والی values ہیں وہ ہمارے پاس ہے omega کے equal اور جو minus ہے وہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو cube roots بنے ہیں cube roots of 64 are تو first میں ہمارے پاس کیا ہم نے answer نکالا تھا دیکھیں وہ ہمارے پاس آیا تھا 64 تو اب جو ہمارے پاس 64 اور ایک آیا تھا answer 4 پھر آیا 4 omega اور پھر آیا ہے 4 omega scale تو اس طرح سے دیکھیں اگر ہمارے پاس answers ہوں گے ہمارے پاس plus کے جس پہ cube root find کرنے ہے تو answer کس کے آئیں گے سب کے ہی پلس کے آئیں گے اور کے لئے اللہ حافظ کمنٹس لازمین کریں سب کے لئے